اگلی کہانی کی طرف آپ کو لیے چلیں اگلی کہانی دلچسپ بھی ہے عجیب و غریب بھی ہے یہ معاملات الزامات کی حد تک ہے یا واقعتاً اس کے اندر کوئی حقیقت ہے یہ تو ہمیں ہمارے ریپورٹر بتائیں گے لیکن جو الزام لگایا جا رہا ہے وہ الزام یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے سابق رکن صوبائی اسیملی اور ان کے والد کے خلاف لکڑی چوری کا مقدمہ درش کر لیا گیا ہے مقدمہ درش کیا گیا ہے پاکشان تحریک انصاف کے دور میں اب اس الزام کے اندر اس مقدمے کے اندر کس حد تک صداقت ہے اور کس حد تک جھوٹ ہے یہ تو عدالت ہی بتا سکے گی لیکن معاملات کس انداز کے اندر چل رہے ہیں یہ جانتے ہیں اپنے ریپورٹر سمی اللہ سے یہ سرکاری لکڑی پات پتن کے علاقہ موچی پورا کی قریب سے برامت ہوئی ہے اور اس کی مالیت پانچ لاکھ کے قریب بتائی جا رہی ہے اور یہاں یہ لکڑی ایم پی اے ہاؤس کی تضین و عرائش میں استعمال کرنے کی غرصے آرے پر کٹوائی کے لیے لائی گئی تھی مگر مقبر کی اطلاع پر جب پکڑی گئی تو ملزم نے لکڑی جو تھی وہ ذاتی ہونے کا دعویٰ کر دیا یہ کون ایم پی اے صاحب ہیں ان کا نام بھی تو بتائیے جن کے ڈیرے سے جن کے گھر سے اتنی قیمتی لکڑی برامت ہوئی ہے جو سرکار کی تھی جی یہ ایم پی اے نویر صاحب کے والد ہیں جن کے ڈیرے سے اور گھر سے یہ لکڑی برامت ہوئی ہے اور انہوں نے فوری طور پر دعویٰ کر دیا کہ یہ جو لکڑی ہے یہ میری ذاتی ہے لیکن میک میں جب پوچھ گش کی تو کچھ ثابت نہ کر سکے جس پر میک میں کی جانت سے مقامی انٹی کے والد رانہ احمد علی اور اس کے دو پرسنل سیکرٹری سمیت پانچ افراد کے خلاف جب مقدمہ درج کیا گیا تو یہ لوگ میک میں جنگلات کے افسران کو دھمکیاں دینے لگے کہ یہ لکڑی جو ہے یہ چھوڑ دو ورنہ آپ کا انجام اچھا نہیں ہوگا یہ کوئی دھمکیاں دینا یا لکڑی چھوڑی کرنا یہ کوئی پہلی دفعہ ایسا معاملہ نہیں ہوا یہ ان لوگوں کا وطیرہ ہے اس سے پہلے بھی یہ اس قسم کی متعدد وارداتوں میں ملوث پائے گیا ہے دنگے افساد کرانا سرکاری اداروں کے خلاف غلی زبان استعمال کرنا لوگوں کو اداروں کے خلاف اکسانا ان کا پرانا کھیل ہے اور اگر کوئی صحافی اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے تو اس پر بھی جان لے وہ حملے کروائے جاتے ہیں جھوٹے مقدمات درج کروا دیے جاتے ہیں سمی اللہ آپ کی ان عراقین سبائی اسیملی سے بات ہوئی ہے آپ نے ان سے پوچھا ہے کہ آپ پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے آپ کے والد کہتے تھے یہ لکڑی ہماری ہے ملکیت ثابت نہیں کر سکے اور جب گرفتار کیا گیا تو وہ دھمکیوں دینے کے اوپر اتر آئے تو ان رکن سبائی اسیملی کا کیا کہنا تھا جی اس حوالے سے ہم نے بار ہاں رکن سبائی اسیملی سے رابطے کی کوشش کی ہے مگر رکن سبائی اسیملی کی جانب سے نہ ہی تو ہماری کھال اٹینڈ کی گئی ہے اور نہ ہی کوئی ان کے ترجمان کی جانب سے کسی سلسلہ میں کسی قسم کی تردید کی گئی ہے اگر ملزم کے رانے احمد علی کے اگر بات کریں تو ان کی جانب سے عام روٹین میں تو قسمیں اٹھائی جاتی ہیں کہ میں اگر کرپشن کرو تو میرا فلاں مر جائے یہ ہو جائے وہ ہو جائے لیکن اب جب یہ سکینڈل سامنے آیا تو جو حقیقت تھی وہ اس کے بلکل ہی باراک سے نکلی ہے سمیولہ ایف آئی آر میں کونسی دفعات لگائی گئی ہے ایف آئی آر میں تین سو اناسی لگائی گئی ہے اس کے ساتھ ہی پانچ سو چھے بھی لگائی گئی ہے پانچ سو چھے جو کہ رانے احمد علی کی جانب سے سنگین نتائج کی دھنکیوں پر لگائی گئی ہے اور ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے نہیں نہیں ملزمان جو تھے وہ لکڑی چھوڑ کر موقع سے فرار ہو گئے تھے جس کے بعد محکمہ جنگلات نے یہ لکڑی جو تھی وہ پولیس کو بلایا اور پولیس کی تحویل میں دے دی آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا سمیولہ آپ کے علاقے کا کوئی عام آدمی لکڑی چھوڑی کر کے ایسے فرار ہو سکتا ہے دھنکیاں دینے کے بعد جی ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ عام آدمی کوئی لکڑی تو بڑی دور کی بات کوئی مسواک ہی کسی جنگل سے یا کسی سرکاری درست سے اتار کر فرار ہو جائے موقع پہ ہی کاروائی ہوتی ہے موقع پہ ہی پولیس کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور ایک مسواک ہے اس کی بڑی بڑی گیلیاں بڑی بڑی لمبائی چڑھائی بتائی جاتی ہے مگر یہاں پہ ایسا نہیں ہوا لکڑی کی باری مقدار تھی لیکن جو فی آر میں شو کروائی گئی ہے وہ صرف چار سے پانچ لاک کے درمیان اس کی مالیت بتائی گئی ہے اور ابھی تک اس سلسلے میں ایم پی اے یا ایم پی اے کے والا صاحب جو ملزمان ہے ان کے کان پر جون تک نہیں رہی گی یہاں تک کہ انہوں نے کوڑ میں بیل بھی اپلائی نہیں کی کہ وہ انہیں پولیس گرفتار ہی نہ کر لے اس قدر اس کی ان کے ان لوگوں کی ملزمان کی اس علاقے میں دیست ہے اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی بات کرنا یا ان کی کوئی مخبری کرنا یہاں پہ پسند کرتا ہے کہ اگر ایسا کرتا ہے کہ ان رکن صوبائی اسیملی میاں نوید علی کے ساتھ ہمارا رابطہ ہو سکے تاکہ ان کا موقف بھی سامنے آ سکے کہ کہیں انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ تو نہیں بنایا گیا لیکن ہمارے پروڈیوسر صاحب ہمارے پینل کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے رویے سے شیئر ثابت ہوتا ہے کہ شاید اس معاملے کے اندر وہ کسی نہ کسی حد تک ملوث ہیں کیونکہ جس طرح وہ جلے بھنے کٹے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں جس طرح ان کے مو سے مغلزات نکل رہی تھیں جس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ میں تن کے رکھ دوں گا تو آئے ہوپ کہ وہ اس معاملے کے اندر انوالو ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ قانون اس حوالے سے کیا راستہ نکالتا ہے قانون ان کو تنتا ہے یا یہ وہاں کے مقامی جنلسٹوں کو تنتے ہیں یہ تو آنے والا کل بتائے گا لیکن سچ کے ساتھ ہم ڈٹے ہوئے ہیں سچ کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں اور چوروں کا تعلق کسی بھی جماعت کے ساتھ ہو قانون ان کو تن کے رہے گا خانجہ صاحب کیا کہیں گے آپ یہاں پر دو ہی سیاسی جماعتیں ہیں ایک اشرافیہ کی ہے ایک غریب لوگوں کی ہے یہ تحریک انصاف مسلم لیگ نون پیپلز فارڈی یہ تو سب ڈکورسر سے محسوس ہوتے ہیں جو اشرافیہ سے تعلق رکھتا ہے وہ چوری کرے لکڑی کی یا زیور کی اس کو پکڑنے والا کوئی نہیں اور غریب آدمی جو ہے اس نے کچھ نہ بھی کیا ہو خالی الزام لگ جائے تو وہ جیلوں کے اندر جلتا سڑتا رہے گا ایسا میں آپ کی اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہاں پہ دو نہیں ایک نہیں دو پاکستانوالی جو بات ہے نا بلکہ دو نہیں ایک پاکستانوالی بات یہ اس کو ریورس کر لیں اس ملک میں اسی کا پاکستان ہے جس کے بات طاقت ہے اور آپ آج دیکھ سکتے ہیں کہ بے شکر یہ مسلمی نون کے ایم پی اے ہم نے کسی جماعت کو ڈیفینڈ نہیں کرنا جس جماعت سے بھی کوئی بھی ملزم یا مجرم جو جس جماعت سے بھی اس کو ایکسپوز کرنا چاہیے اور اس کو اس حد تک ایکسپوز کرنا چاہیے تاکہ اس کی جو لیڈرشپ ہے آئندہ ایسے شخص کو ٹکٹ دیتے ہوگی سوچے کہ اس کا کردار کیا ہے مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس کے پاس ووٹ بینک ہوتا ہے یا جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں یا جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے یہ اس سسٹم کی ناکامی ہے بالکل وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو رائے سب یہ دیکھیں پھر ہم پہلے اپنے ٹاپک کے ساتھ اگر اس ٹاپک کو اٹیچ کریں اگر ہم نے آج موقع دیا ہوتا اس ملک میں لیڈرشپ کو پیدا کرنے کا تو یہ جو مافیا ہے یہ اس وقت اس مافیا کا جسے کہتا ہے خاتمہ نہ ہوا تھا تو کسی حد تک کم ہو چکی ہوتے ہیں پرابلم یہ ہے کہ جب آپ نے قسم کھا لی کہ آپ نے اس ملک میں لیڈرشپ پیدا ہی نہیں کرنی مین موٹف جو ہے اس یونینز کو بند کرنے کا وہ یہ ہے کہ لیڈرشپ مت آئے آپ ان کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں تو وہ آپ نے نام لیا جانگیر بدر کا شیخ رشید کا جوید آشمی کا یہ کوئی لینڈلورڈ نہیں تھے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے محنت پہ آپ سر بھی نہیں کرنے دیں گے تو پھر جو مافیا بیٹا ہوا ہے وہ ہی سر کرے گا وہ لکڑیاں ہی چھوڑی کرے گا کیونکہ اگر ان کی بیک گراؤنڈ چیک کریں گے تو ان کے باپ بھی ایم پی اے تھے ان کے دادا بھی تھے اچھا خیزہ میں یہاں پر آپ کو روکنا چاہوں گا اس وقت میاں نوید علی ہمارے ساتھ تیلی فون لائن کے اوپر موجود ہے میاں نوید کچھ دیر پہلے کافی غصے کے اندر تھے لیکن شاید انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے میاں نوید نے از خود فون کیا ہے وہ اپنا پوائنٹ آف یو دینا چاہتے ہیں سو ان سے بات کر لیتے ہیں میاں نوید کا نقطہ نظر جان لیتے ہیں کہ ان کو کہیں سیاسی انتقام کا نشانہ تو نہیں بنایا جا رہا یا واقعہ تن وہ اس کبھی فیل کے اندر ان کے والد یا ان کے اہل خانہ میں سے کوئی ملفز ہے میاں نوید صاحب آپ کے حوالے سے کچھ الزامات منظر عام پر آ رہے ہیں ایف آئی آر کاٹھی گئی ہے کہ لکڑی چوری کے اندر آپ کے والد مبینہ طور کے اوپر ملوث ہیں اس الزام کو آپ کیسے ڈیفینڈ کریں گے جی سب سے پہلے تو تینک یو سو مچ آپ نے مجھے لائن پہ لیا اور میرا موقع پاپ سون رہے ہیں اچھا پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو بھی آپ تک یہ انفومیشن موچی ہے یہ ایک موقع ہے دوسرا موقع نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لکڑی کی اب بات کر رہے ہیں یہ لکڑی ہم نے کوئی دو ہزار تیرہ چودہ میں پرچیز کی تھی ایک پرائیوٹ وینڈر سے اور اس کی رسیدیں ہمارے پاس موجود ہیں یہ کوئی تین یا چار ام سوری جو سے آپ کو شاید برا لگے لیکن جو حقیقت ہے جو سچائی ہے وہ یہ ہے کہ تین سے چار کوئی صحافی ہیں وہ کوئی اپنے پرسل معاملات ان کی ہیں ہمارے پولیٹیکل ان کے ساتھ تو وہ ہمیشہ دعو پر رہتے ہیں کہ جی کوئی ایسا معاملہ سامنے آئے تو ہم اس کو دیکھیں اس کو لے کے چلیں تو یہ ساری ان کی گیم ہیں باقی الحمدللہ ہم ہمارا پولیٹیکل پہنے ہیں جنگلات والے آپ کی طرف نہیں آئے پولیس والوں نے ایف آئی آر نہیں کاٹی یہ صحافیوں نے ایف آئی آر کاٹ دی نہیں صحافیوں نے بڑا زوڑ گیا اپنا بڑا کردار ادا کیا کوئی ایک رکن سبائی زیمنی سے زیادہ باثر ہے وہاں پر جناب 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 جو محکمہ جنگلات ہیں ان میں تھے دو کے تین جو بندے تھے انہوں نے مدیت دینے سے بھی انکار کر دیا اور یہ ایک شمون صاحب مجھے پتہ لگا یہ مدی بنے ہیں تو میں نے اسے جو صاحب کو یہاں تک کہہ دیا تھا میرے بندے بھی آ جاتے ہیں اور یہ شمون صاحب کو بھی اڑا لیں یہ اپنا چیک کروا دیں کہ بھی کہاں سے لکری چوری ہوئی ہے اور کہاں پہ یہ سارا کچھ ہوا ہے اگر وہ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے ہم پہ آپ ایف آئی آر دیں پتہ بھی کریں موٹیور جو بھی ہے لیکن اس میں اس چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ایف آئی آر میں میرا نام کہیں بھی نہیں ہے لیکن میڈیا چینلز نے وہ نام چلایا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی غیر اقدامی قدم ہے کہ ایف آئی آر میں جو میرا نام نہیں ہے لیکن میرے والد صاحب کا نام آیا ہے تو ایسنگ میڈیا کو بھی دیکھ رہا چاہیے کہ وہ کیا کرداردہ کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ میڈیا نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ آپ پر کوئی الزام ہے یا آپ کے خلاف ایف آئی آر کٹی گئی ہے انہوں نے یہی کہا کہ آپ کے رشتہ داروں کے خلاف آپ کے والد کا نام بھی بڑے احترام کے ساتھ لیا گیا حالانکہ ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی ہے چوری کی لیکن ہم نے احترام کے ساتھ ان کا نام لیا اور یہ کہا کہ میعہ نوید کے والد صاحب کے خلاف چوری کی ایف آئی آر درج کی گئی ہے میعہ نوید صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو تمام طرح معاملہ ہے مقامی سیاست ہے یا اس کے اندر جو مرکزی سیاست ہے وہ بھی انوالو ہے اور آپ کو پلٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بنایا جا رہا ہے میں بلکل اس کو پلٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کہوں گا یہ کوئی تین چارٹس آتی ہیں جو آپ نے ان کو سر کردہ کیا ہوا ہے لیکن وہ کچھ ایسے اناتر ہیں جن کو جو ٹاؤٹ مافیا ہے اور ان کا روزگار جو ہے وہ بلیک میلنگ ہے اور وہ آپ کا چینل یوز کر کے تو انہوں نے کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے یہ بس ان کا طریقہ کار ہے اور کچھ بھی نہیں ہے مقیب ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہاں کے مقامی صحافی آپ سے زیادہ طاقتور ہے اس سسٹم کے اندر اس نظام کے اندر ان کی گرپ زیادہ ہے جنہوں نے یہ ایف آئی آر درس کروا دی اور مدعی بھی بن گئے جی بلکل آقی بات درست ہے جی بلکل آقی بات درست ہے جی بلکل نیوز پبلش کرے گا کہ یہ ایف آئی آر جو غلط تھی ہم نے تبریز کر دی ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کریں گے ٹھیک ہے جی میاں نوید صاحب ہم یہ ضرور بتائیں گے کہ میاں نوید کا کلیم یہ ہے کہ ان کے والد کے خلاف جو چوری کی ایف آئی آر پولیس نے درج کی ہے میاں نوید یہ کہتے ہیں کہ یہ ایف آئی آر جھوٹی ہے اور اس کے اوپر کوئی ثبوت نہیں اور میاں نوید صاحب آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا جیسے کہ ابھی آپ نے یہ بات کو تسلیم کیا اس معاملے کو یہ کہا کہ وہ مقامی صحافی جو آپ کے خلاف یہ خبریں بنوا رہے ہیں آپ کے خلاف ایف آئی آر کٹوا دی کتے سٹرونگ ہوں گے وہ لوگ تو ایسی صورتحال کے اندر آپ کو استیفہ نہیں دے دینا چاہیے جہاں پر آپ کی چلتی نہ ہو آپ کے والد کے خلاف ایف آئی آر چوری کی درج ہو جاتی ہو دیکھیں بہت اچھی بات ہے کہ ہماری خلاف ایف آئی آر درج ہو رہی ہے ہماری چلتی نہیں ہے ہم ایم پی ہیں ٹھیک ہے اور اگر اگر آپ سسٹم کو درست نہیں کر سکتے میاں صاحب تو پھر آپ کے ایم پی اے رہنے کا جواز کیا ہے بھائی میری بات سن لیں اگر اس بات کی تردیر ہو جائے کہ ایف آئی آر جھوٹی ہے اور خبر جھوٹی چلائی گئی ہے کیونکہ چینل کو بند ہونا چاہیے جی بلکل اگر ایف آئی آر نہیں کٹی اور ہم نے وداوٹ ایف آئی آر کی کٹنگ کے بغیر ایف آئی آر پہ لگے ہوئے نمبر کے خبر چلائی ہے تو ایسے چینل کو تو بند ہونا چاہیے اور جس رکن سبائی اسیملی کے موجود ہوتے ہوئے وہاں کا سسٹم درست نہ ہو سکے وہاں کا ایک تھانہ درست نہ ہو سکے رکن سبائی اسیملی کے والد کے خلاف چوری کی ایف آئی آر درج ہوتی ہو اس کو صیفہ نہیں دینا چاہیے جی میرے والد کے خلاف چوری کی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی پہلی بات تو یہ سن لیں آپ ٹھیک ہے آپ کو پتہ نہیں کسی نے کیا گائیڈ کیا کیا نہیں کیا ان کے بارے میں یہ کا حق یہ ہے کہ انہوں نے فون پہ دھمکیاں دے ہیں پہلی بات کی ٹھیک ہو گیا باقی رہ گی بات سسٹم کی سسٹم چینج مطلب میں نے نہیں کرنا ہم اپوزیشن سے ہیں ٹھیک ہے میرا طلب نون لگ سے ہے شاید آپ کو پرامل پتہ نہیں ہے بھی تو رہے ہیں کئی سال حکومت کی ہے آپ نے اس سوبے کے اندر اور آپ پھر سسٹم کو بدل نہیں پائے میاں صاحب میاں صاحب بہت سے لوگوں نے کوشش کی کہ حق کی آواز کو لگام دی جائے لیکن الحمدللہ رائے حسنین کی آواز کو نہ تو کوئی لگام دے سکا نہ کوئی روک سکا میری زبان کو اگر آپ روکیں گے بھی میرے سر کو اگر آپ کٹیں گے بھی تو میری آنکھ کے اندر خوف آپ کو نظر نہیں آئے گا یہ آنکھیں سچ جانتی ہیں یہ آنکھیں جھوٹ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سچ بولنا جانتی ہیں یہ سچ اگلوانا جانتی ہیں یہ سچ کو منظر آنکھ پر لانا جانتی ہیں میاں صاحب جناب محترم میری بات سن لیں گے میں آن دی فورم یہ چیلنج کرتا ہوں اگر یہ لکڑی چوری کی ہوئی میں ریزائن دے دوں گا میاں صاحب آپ کو ریزائن دے دینا چاہیے ایسی صورت کے اندر اور اگر یہ ایف آئی آر آپ کے خلاف جھوٹی درج کی گئی ہے تو ہم آپ سے بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ اس تھانے کے تمام تر اثران کے خلاف کم از کم تحلیقے استحقاق تو آپ لے آئیں گے مجھوں ایم پی اے جن کی کوئی نہیں سنتا جن کی کوئی بات اپنے گھر کے اندر نہیں سنتا تحریک استحقاق تو وہ بھی لے آیا کرتے ہیں آئی ہوب کہ آپ تحریک استحقاق ضرور لے کر آئیں گے اگر یہ ایف آئی آر جھوٹی ہوئی بہت بہت شکریہ میاں نبید آپ کا جی خاجہ صاحب what's your take on this news رائے صاحب دیکھیں بڑا مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک question تھا اور بڑی ایک legal بات تھی کہ ایک ایف آئی آر register ہوئی ہے مگر مجھے ان کے attitude سے لگ رہا تھا کہ کوئی چینل والا interview نہیں کر رہا اور وہ اپنے ڈیرے پہ بیٹھ کے کسی کے ساتھ کسی کو thread کر رہے ہیں exactly جیسے ڈیرے پہ سر ایام thread کر رہے ہیں دیکھیں وہ اور ان کی جو language ان کو یہ زیب نہیں دیتی تھی مطلب یہ language ایک elected MPA کو بالکل زیب نہیں دیتی ہو سکتا ہے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو اور اس بات کو آپ نے بھی on air کہا کہ اگر وہ دیکھیں اپنا question اس طرح کرتے نا کہ اگر یہ ف آئی آر جھوٹی ہوئی تو کیا دن نیوز اس کی تردید چلائے گا تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی لڑائی والی بات نہیں تھی خیل صاحب ہم نے تو کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ میاں نوید کے والد چور ہے ہم نے تو یہ کہا کہ ان کے خلاف ایک ایف آئی آر درج کی گئی جس کے ثبوت جن کے ڈاکومنٹس ہمارے پاس موجود ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا جو aggression تھا نا جیسے آپ کے نمائندے نے کہا وہ پہلے ہی تیار تھے کہ انہوں نے اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہنا انہوں نے بلیم گیم دوسرے شخص پر ڈال دینی ہے اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اگر اس شخص ایسے ایم پی اے کا آپ اٹیٹیوڈ دیکھیں اگر اون ائر اٹیٹیوڈ یہ ہے تو ان کا اپنے ہلکے کی عوام کے ساتھ اٹیٹیوڈ کیا ہوگا مگر اللہ پاک مہربانی کرے اس ہلکے کی عوام کے اوپر بھی بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک الیگیشن ہے آپ اس کو پروف کریں ابھی اس کا پلیٹ فارم ہے انویسٹیکیشن اور اپنی انویسٹیکیشن جوائن کریں انویسٹیکیشن آفیسر کو بتائیں کہ آپ اوپر یہ ایف آئی آر غلط ریجسٹر ہو جائے یا اس کی کویشمنٹ میں آئی کورٹ میں آ جائیں مگر یہ تو اور پھر اس کے خلاف کاروائی کریں یہ ایف آئی آر جھوٹی کاٹی ہے غلط کاٹی ہے پھر ان کے خلاف کاروائی کریں اور وہ جو میں نے کہا خیل صاحب کہ جو بے ضرر سے ایم پی اے ہوتے ہیں جو پورا پورا سال گھر کے اندر نہیں بات کرتے جن کے اسیمبلی کے اندر آواز نہیں نکلتی گھر والے ان کو دوسری دفعہ شاید سالن بھی نہیں دیتے ایسے لوگ بھی تحریک استحقاق تو دائر کر دیتے ہیں اور آئی ہوپ کہ میاں نوید اس تحریک استحقاق کے اس حوالے سے ضرور دائر کریں گے رائے صاحب دیکھیں یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے اگر دیکھیں وہ کہتے ہیں میں اپوزیشن میں ہوں ان کی اس بات کو مان لیتے ہیں مگر جو آپ نے بات کی کہ تحریک پیش کرنے کے لیے تو ایک رکن کے سائن ہی ہے نا جو اپنے کلیک سے کروانے ہیں اور پیش کرنی ہے مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آپ دیکھ لینا نہ کوئی تحریک پیش ہونی ہے بے گناہ یہ ہو جائیں گے کیونکہ انہوں نے جب اس بات کو آن ہی نہیں کیا ہے کہ پلٹیکل وکٹمائزیشن ہے تو اس کا مطلب ہے کچھ تو رازداری ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو لڑائی ہے اس کو وہ ان صحافیوں کے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں جو کہ اپنے علاقے میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ چھوٹے شہر میں صحافی کیلئے کتنی طاقت ہوتی ہے وہ تو اپنا اپنا جو سارا جو کام کرنا ہے وہ تو آپ لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں مگر انہوں نے ان کو اتنا طاقتور مافیا بنا کے پیش کیا ہے کہ مجھے خود لگ رہا تھا کہ یہ کسی صحافی کی نہیں کسی چینل کے آنر کی بات کر رہے ہیں کہ وہ تین صحافی ان سے کنٹرول میں نہیں آ رہے اور ان کا کہنا جا کہ وہ صحافی ان کے خلاف کمپلینٹ ہے بڑے افسوس کی بات ہے بیال جی ہم یہ سمجھ دیں کہ اگر واقعتاً ان صحافیوں نے یا پولیس کے عملے نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے میاں نوید کے ساتھ ہوں گے ہمارے نزید کے ایک رکن صبحی سیملی کا بہت زیادہ احترام ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ رکن صبحی سیملی جو کہ ہمارا نمائندہ ہوتا ہے اس کی عزت و وقار ہو لیکن اگر وہ چور ہے تو پھر اس کو لٹکانا بھی سر بازار چاہیے